ہمارے گھر میں کام کرنے کے لیے آنے والی جھاڑو اور جو ہے پوچھا لگاتی اور وہ کبھی اپنے ساتھ چھوٹا سا بچہ لے کر آ جائے تو ہم اس کے بچے کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں اگر وہ ہم سے کہے کہ میرا چھوٹا بچہ سویا ہوا ہے کیا میں آپ کے بچے کی جھولی میں میرے بچے کو سلاوں تو ہم کہتے ہیں نہیں اس کو زمین پہ ڈال دے تو یہ بھی تو ماں ہے میرا یہ لفظ اس کے دل پر کتنا اثر کرے گا اور اندر اندر روتے ہوئے یہ کہے گی کہ یا اللہ ان کے بچے کے لیے الگ اور میرے بچے کے لیے الگ معاملہ ہو رہا ہے اے اللہ تُو دیکھ رہا ہے تیرے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں انصاف دلا دے کہیں وہ وقت نہ آ جائے کہ تیری عورت اس کے گھر پر پوچھا مارنے کے لیے جائے اور وہ اپنے بچے کو کہے کہ میں اس میں سلاوں اس وقت یہ کہے کہ میں نے تو تم سے سبق سیکھا تھا میں یہ الفاظ نہیں کہوں گی کہ تمہارے بچے کو زمین پر لٹاؤ میں دوسری جھولی بھی دیتی ہوں اور دوسرا جھولا بھی دیتی ہوں یہ تمہارے بچے کا رہے گا جب بھی تمہارا بچہ تمہارے ساتھ آئے اس میں سلایا کرو یہ تعلیم شریعت کی وقت بدلتے دیر نہیں لگتی یہ حالات کے اندر اچھے اچھے لوگوں کا معاملہ بدلہ ایک آدمی میل کا مالک تین سال سے جو ہے نقصان کر رہا ہے میرے پاس آیا اور کہنے لگا مولانا حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ میں جو ہے پھوٹ پاٹ پر مال رکھ کر بیچ رہا ہوں میں اے سی کے اندر بیٹنے والا آج جو ہے یہ پھوٹ پاٹ پر بیٹ کر بیچنے میں بڑی شرم آتی ہے میں نے کہا کہ اس میں شرمانے کی کوئی بات نہیں حالات ہیں وقت ہیں اور وقت جو ہے بدلے گا یہ ہمیشہ نہیں رہے گا آپ جو ہے حلال کاروبار کرتے رہو اور جو ہے اپنا جو کرزہ ہے اس کی ادائیگی کی نیت رکھو اور ادا بھی کرتے رہو انشاءاللہ اللہ پھر سے جو ہے اروج پر لے جائے